اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرشت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن مختلف شہروں میں چینی کی قیمت 180 روپے سے 200 روپے کلو ہو گئی لوگ دکانوں سے چینی خریدنے کے لیے پریشان ڈیلر مالکان نوے سے 180 روپے کلو چینی خرید کر کڑوڑو روپے کما رہے ہیں مختلف شہروں میں چینی کی قیمت 180 سے 200 روپے برقرار ملک کے مختلف شہروں میں چینی 180 سے 200 روپے کلو میں فروقت ہو رہی ہے وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق روہ ہفتے میں مختلف شہروں میں چینی 180 سے 200 روپے کلو فروقت ہوئی ادھر ڈسکا میں چینی کی قیمت 14 روپے کمی میں آئی لیکن پرچون کی دکانوں سے چینی غائب ہو گئی روزانہ کی بنیاد پر چینی خریدنے والے سارفین چینی کے حصول کے لیے دن بھر پھرتے رہے یہ 13 ڈیلر شگر منز کے نمائندے ہیں جو مالکان سے ملکر چینی 90 سے 180 روپے کلو تک لے گئے اور سب نے اربو روپے منافع کم آیا ذرائع نے بتایا کہ ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیاں کئی روز بھی کسی ڈیلر کو گرفتان نہ کر سکیں خوشاب سے نومان قریشی ساجد اور توفیق کا نام ایف آئی اے کو دیا گیا سرگودہ سے ڈیلر فاروق خان کسور سے ملک عظیم کراچی سے طلح کپور اور جمال مصطفی چشتیاں سے ڈیلر اویس بلال فیصلہ باز سے عمران میر پور سے وقاس لاہور سے اشرف اور ملتان سے ڈیلر ارشد کا نام ایف آئی اے کو دیا گیا جبکہ ایک ڈیلر ماجد ملک کا نام بھی اس لس میں شامل ہے تاحال یہ تمام ڈیلر اپنے گھروں اور دفاتر سے غائب ہو چکے ہیں وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں